نمشہ دوستو clinical establishment act کے بارے میں بھلا سار کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں تقریباً 6 تریت کو 6 نومبر کو national ruler health mission دوارہ public notice بھی دیا گیا ہے اور ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہے کسی ایکٹ کا draft جو ہے جو ان کا کھرڑا ہے یا کچھا ایکٹ ہے وہ فلانی سائٹ پہ درج ہو چکا ہے اور کسی بھی پارٹی کو ایسیشن کو انڈویجول کو کوئی اس کے اگینسٹ سیشن یا ابجیکشن ہوں تو وہ بتا سکتا ہے اسی یہ ایکٹ ہے جو clinical establishment ایکٹ ہے بیسکلی ہوا تھا کہ ہر بندے کو پراتھمی کبچار دیا جا سکے اور بغیر وجہ پیسے کی وجہ سے کسی کو ایمرجنسی اپاعت کلین اوہ ستاہاں جو ہوتی ہیں ایمرجنسی ہوتی ہیں انکوشیس ہو گیا بندے کو تو بیسک ایمنٹیز جرور مل سکیں ہر پلٹیکل پارٹی اپنے ایجنڈے میں یہ چیز رکھتی ہے مگر بعد میں کوئی نہ کوئی اور ایجنڈہ ہو جاتا وہ implement نہیں ہو پاتا تو سر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں دو قوشن ایک تو فیزیو تھرپی کے کنٹیکسٹ میں اور ایک سی ایم ایس پی ڈی کے کنٹیکسٹ میں سر ملا پہلا قوشن یہ تھا ہے کیا فیزیو تھرپی کو کلینکل اسٹیوشمنٹ ایکٹ میں انکوش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے فیزیو تھرپی سینٹر جو ہے بیسکلی اپنے آپ میں تو وہ کلینک ہی ہوتے ہیں مگر اس کے بارے میں جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے فیزیو تھرپی کلینکس کی تو آپ دیکھیں گے کی سی ایکٹ میں ان کو پیرا کلینکل اسٹیبلشمنٹ لکھا ہوا ہے پیرا کلینکل اسٹیبلشمنٹ پیرا کلینکل اسٹیبلشمنٹ لکھا ہوا ہے کی فیزیو تھرپی سینٹر پیرا کلینکل اسٹیبلشمنٹ پروائیڈنگ فیزیکل تریپی بائی فیزیو تیرپیسٹ تو دا پیشنٹ وید ریسنٹ پریسکپشن اور ریفرل فروم ایلسنسٹ میڈیکل ڈاکٹر یعنی کی اس کے پاس کوئی ریفرل آتا ہے یا پریسکپشن آتی ہے اب اس پہ بہت ساری فیزیو تیرپیسٹ کی اوبجیکشن ہے کہ پیرا کلینیکل ورڈ جس میں لکھا ہوا ہے اور جو ریفرل سسٹم جو ہے یہ شب دونوں کمپیٹیبل نہیں ہے نہ انٹرنیشنل لیبل پہ نہ ایڈیا لیبل پہ تو ریفرل سسٹم جو یہاں پہ دیفائن کیا گیا کلینیکل اسٹیپیشمنٹ میں ریفرل فروم میڈیکل سنس ڈاکٹر یا سرجن یہ چیز لکھی ہوئی ہے جو پوزیشن اور سرجن ریفرل شب کے ایک ایک اگینسٹ اوبجیکشن ہے اور جو پیرا کلینیکل ورڈ لکھا ہوا ہے اس کے اگینسٹ اوبجیکشن ہے حالانکہ بہت ساری اوبجیکشنز ہیں اس کے علاوہ بھی تو یہ سی اے ایکٹ کے انڈر پجاب میں جلدی نہیں آ پائے گا کیونکہ اوبجیکشن ریز ہوئی ہوئی ہیں تو ہاں جی دوسرا سی اے میں سی ڈی جو ہے کورس اس کو کیا پرینیکل اسٹیپیشمنٹ ایکٹمنٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو فرسٹ سی اے میں سی ڈی والا پراتھمی اپچار دیتا ہے وہ کبھی بھی اگر کلینیک نہیں لکھتا وہ اپنا پرائیمری ہیل سینٹر لیکھتا ہے اور کہیں پہ لکھا نہیں ہوا کہ پرائیمری ہیل سینٹر کمز انڈر سی ڈی ای ایکٹ وہاں پہ لکھا ہی نہیں ہوا وہاں پہ لکھا ہی کہ ریکوگریز ریکوگنائیز کوالیکیشنز اور موسیلی کونکون سی बی پیٹی ہے بی اے چی تو پہلی بار آ بیل مجھے مار والی بیل بات ہو گئی اگر آپ اپنے کلینک اپنے فرسٹ ایڈ سینٹر کو کلینک لکھتے ہو تو نیچولی آپ نے کلینکل اسٹیبیشمنٹ ایکٹ کے اندر آئے اگر آپ فرسٹ ایڈ سینٹر لکھتے ہو یا پرائی پری ہیل سینٹر لکھتے ہو تو ایک بہت بڑی جو اس میں آپ کے لیے بریدر میرے ساپ سے ہے تو وہ یہ ہے کہ کلینک لکھنے سے آپ سی ایکٹ کے اندر آئے ہو آپ نے کلینک لکھا فرسٹ ایڈ کے یا سینٹر کے بھیہاب پہ آپ نے کلینک نہیں لکھنا اور دوسرا آپ فرسٹ ایڈ کمیٹی ہیل پروائیڈر ہو آپ ایک کمیٹی کو فرسٹ ایڈ پراتھمی کبچار دے رہے ہیں تو نیچولی آپ قانون کی پریباشہ کے برد نہیں جائیں گے جیسے کوئی ایکٹ ہوتا ہے سینٹرہ سے پڑھئے کلینکل اسٹیبیشمنٹ ایکٹ کو تو آپ میں سے بہت سارے جو سجن گن اپنے نام کے آگے ڈکٹر لگاتے ہیں یا لگاتے ہیں تو کلینک شبد لکھنے کے لیے ترستے ہیں سی ایڈ کے بعد تو ان کے لیے ایک بہت بڑیہ فری کی ایڈوائیز ہے کہ اعظامت کیجئے دھنیا